بسم اللہ الرحمن الرحیم داخل اس کا تعارف اور تخت نشینی بھی ہیں تو عبداللحمن ہم داخل جو ہے اس کا تعارف اور اس کی تخت نشینی بنو عباس کے حامیوں نے بنو عمیہ کے افراد کو دون کر کرنا شروع کیا تھا اس کندریزی سے جو لوگ بچ کر دوسری ممالک میں چلے گئے ان میں عبداللحمن ابن محمد بن حشام ابن عبدالملک بھی تھا اس نے افریقہ کارف کیا اس کا غلاء بدر بھی اس کے ہمراہ تھا افریقہ کا گورنر عبدالرحمان ابن حبیب بھی اس کے خلاف ہو گیا تھا اس نے ہوئے قبیلہ سے دیکھنے دوسری قبیلہ میں پناہ دزید رہا ابن خردور نے اس نے اپنے غلاء بدر کو انگرس نورلوں کے پاس بھیجا جو مروانیوں کے ہم نواتِ بدر نے اپنے فرض بہترین طریقے سے پورا کیا ان سب کو عبدالرحمان کا ساتھ دینے پر امادہ کیا عبدالرحمان جو ہے وہ ایک سو عالمی دین تھے عالمی دین اور اس کا دوری حکومت جو ہے وہ ایک سو اٹھتیس ہجری ایک سو بہتر تک ایک سو اٹھتیس ہجری سے ایک سو بہتر تک ایک سو بہتر تک ایک سو چپر ایسوی تا سو اٹھتیس ہجری سے سو اٹھتیس ہجری سے سو اٹھتیس ہجری سے سو اٹھتیس ہجری میں روانہ ہوا سب سے پہلے اہلِ اشبیلہ کے ایک گروہ نے عبدالرحمان کے ہاتھ پر بہت سیدونہ کی واری اعتابی میں عبدالرحمان کی حکومت کو قسلیم کر لیا اس کے بعد میں قرطبہ کی جانب روانہ ہوا قرطبہ قرطبہ بھی مکیم رہا اچھا پھر عبدالرحمان کی عامل کی خبر عمرس میں فوراً پیل دی واری عمرس کی صرف عبدالرحمان خیدی کو بھی پتہ چل گیا اس کی عامل سے یوسف کی لشکر میں بھی پورٹ پڑ گئی بقول ابن خندون یوسف نے امپڑی بہادر سے عبدالرحمان کا مقابلہ تھے لیکن شکست کاری اور ماجین سے باہت کیا قرطبہ کی قریب کسی ساتھے نے دوگر سے قطر کر کے اس کا سر عبدالرحمان کے سامنے پیش کیا یوسف کے قطر کے ہونے کے بعد عبدالرحمان کے مخالفین سے خاطرہ ہو گیا قطبہ کو در خلافہ بنایا گیا اندرس عمیر عبدالرحمان نے اپنا در خلافہ قرطبہ میں قائم کیا عمیر عبدالرحمان نے خطبے سے ان کا نام مکال لیا والی کی حیثیت سے ان کا پہلا خطبہ مئی ساتھ سو چھپا کسی میں مئی ساتھ سو چھپا کسی میں پہلا خطبہ کس مسجد میں جانے مسجد قرطبہ میں پیش کیا گیا جانے مسجد قرطبہ میں پیش کیا گیا منصور نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان سمندر حائل ہے عبدالرحمان کے لفظ سے مشہوری اس کی وجہ یہ ہے کہ مروانیوں میں میں سے وہ پہلا شخص کا جو اندرس میں داخل ہو اب میرا الداخل اس کو اس لیے کہتے ہیں یہ اندرس میں پہلا مسلمان داخل ہوا تھا اسی وجہ سے اس کا نام عبدالرحمان کے ساتھ عبدالرحمان کے لیے امیر کا لقب قسم کیا اس سے پہلے خلیفہ کا لقب مشہور تھا خلیفہ کا لقب منصور اسے قریش کا عقاب کہا کرتا تھا منصور قریش کا عقاب کہا کرتا تھا یہ عبدالرحمان الداخل کا توڑا سا تعرف اور تخلشین ہے پھر اس کی اصلاحات ہیں اصلاحات جو انہوں نے اچھایا کی ہے یا ملک کو کس نیفت تک پہنچایا ہے ایک سر کا ڈکھے لیے اس میں ملک کو چھے صوبوں میں تقسیم کیا ملک کو چھے صوبوں میں تقسیم کیا صوبوں کی سربراہ انتظامیاں اور فوج دونوں کی سربراہ ہوتے کیا ملک کو چھے صوبوں میں تقسیم کیا ملک کو چھے صوبوں کے سربراہ صوبوں کا مامور ہوتا ہے یا آئی جی ہوتا ہے ملک کو چھے صوبوں کے سربراہ ہوتے ہیں تو وہ ہے وزیراعلا یا گورنر تو اب ان کے دور میں یہ دونوں ایک عوضہ گواہ کر دیتے ہیں پھر حجاب وزارہ اور قاتب کے نمائع عوضے قائم کی حاجب حاجب کا عوضہ سیکرٹسی کیسے آج کر دیتے ہیں حاجب کا اور اسی طرح وزیر کا قائم کر دیا اب قاتب کا بھی ملوکریٹس اس کا حضر بھی قائم کر لیا الگ الگ عدالت قائم کی جسٹس اوڈیشنل سسٹم یہ اس کی دور میں الگ الگ قائم ہو گئی ہر سبجیک یا ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے الگ الگ قائم ہو گئی محکمہ عدل کے سربراہ قاضی کہتے تھے قاضی اس کے لئے قاضی مقرر ہو گئے جس کو آج کر جج کہتے ہیں جسٹس بہری بیڑے کو مستقام کیا علوم و فنون کی سربرستی کی سربرستی کی اس چیز کی علوم و فنون کی یہ ان کی اصلاحات ہے سب سے بڑے بڑے قرطبہ میں چکسار قائم کی قرطبہ چکسار یہ ان کی اصلاحات ہے اور اب اصلاحات کے بعد مسائل اور مشکلات پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ مسائل اور مشکلات کے پیش ہو لیتے ہیں اس کو موسیقی 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 مسائے اور مشکلات سب سے پہلے تو اس کا حوالتہ کا کاملق بر برہ تبیلے سے تب بربرا والدہ کا تعلق بربرا سکتا مرسول نے نکامی کی باوجود نکامی کی باوجود سپین میں بغاوتوں کا جال بچائے بغاوتوں کا جال پہ لگا سپین میں مرسول نے بغاوتوں کا جال بچائے اس کے خلاف اباسی جو ہے اباسی خلافہ ہے اباسی کے لوگ اب بربرا کے مقابلے مرنوں کو اکسار دیتے بربرا کے خلاف لوگوں نے اکسارا شروع کر دیا سازے سے بچائے اس دورا نسائیت کا دوری حکومت مستحکم اور مضبوط بور ظاہری بات ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کی لڑائیات یا عوضیوں کے ساتھ ہوئی ہیں یا عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں اب عیسائیوں کے ساتھ جو حکومت مطلب اس سے پہلے لڑائی ہوئی تھی صریبی جنگی تو اس سے پہلے مسلمانوں کے کمزوری کی وجہ سے عیسائیوں کی حکومت جوہے وہ مستحکر اور مضبوط ہونے لگی اور پھر حکومران نے عیسائی حکومران نے سپیل پر حملہ کرنے کا حملہ کرنے کی دعوت دی یوسف جس کا نام تھا تو اس نے عیسائیت کو سپیل پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی شاہرلیمان نے سپیل پر برپور حملہ کیا لیکن اپنے ملک میں دروری بغاوت کی وجہ سے ناکام لوٹ نہ پڑا بغداد میں شاہرلیمان نے عبد الرحمن سے سلحہ کر لی اس طرح عرب سرداروں کی بغاوت حکومی کو چل دیا گیا اور انجس میں مضبوط حکومت مجھے کر لی مشکلات ہوتی عرب میں سے شاہرلیمان نے حملہ کیا تھا شاہرلیمان نے حملہ کیا تھا اور پھر شکست ہو یہ مسائل اور مشکلات اس کے دور میں بھی تھے پھر علمی سرگرمیاں علمی سرگرمیاں عبد الرحمن داخل کی دور سے علمی سرگرمیاں میں بہت زیادہ شوق اور زور سے تھے ہاتھ طرف علم کا شوق اور چل چل ہاتھ طرف شوق اور چل 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 مشاہرے مناقت کیے جاتے تھے مشاہرے مناقت کیے جاتے تھے اچھی نظموں پر انعامات یا علماء کو بڑے 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 مذائف دی جاتے تھے یہی مجھے دیکھے دنیا کی بڑے بڑے علماء عملوس میں جمع ہو گئے اور عملوس علم کا گیردوارہ بڑھ دیا بڑے بڑے علماء عملوس میں آئے عملوس علم کا مرکر زبط ہو دیا سرگرمیاں کیا ہی بتایا تھا اس کے بارے میں عبد الرحمن عطاق جو ہے وہ خود بھی عبد الرحمن عطاق جو ہے وہ خود بھی عبد الرحمن عطاق جو ہے وہ خود کیا ہے فصیح شائر فصیح شائر بھی تے بردبار بردبار ہمکر بنا نہیں ہوسر کے ساتھ کام کرنے والے ہوسرہ من ہوسرہ من بردبار بنا دے بڑے مدبرانہ طریقے سے وہ کیا کرتے تھے حکمرانی کرتے تھے حکمران دے لیکن ایسے نہیں تھے کہ بس ویسے ویسے حکمرانی خود بردبار خود بند ایسے انداز سے حکمرانی کرتے تھے کہ لوگ اس سے کیا ہوتے تھے زیادہ منتخصر ہوتے تھے اور بردبارے کی وجہ سے زیادہ حرشمندی کی وجہ سے لوگ اس کی دلزادہ ہوتے تھے پہلے تیزان سمتر دنی عبدالرحمن اداخلی نے مضبوط اور مستحقن کر لی آخر بار جو ہیں وہ ہیں سیرت اور کرنامے یا کامیرہ سیرت اور کرنامے موسیقی 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 سیرت اور کارنا میں جویے سب سے پیلے بنو عباس کے ہاتھوں سے تم برداشت کرتا ہوا سپین میں وارد ہوا اور وہاں خالی ہاتھوں بنو عباس کے عزیزہ شان حکومت کی بنیاد رکھی جو بنو عباس کے ہاتھوں لٹ چکی گئی یہ پہلا شہزادہ ہے جس نے اندروس میں داخل ہو کر بنو عباس کے خاندار یا بنو عباس کے خلافوں کی پھر سے بنیاد رکھی مغرب میں بنو عباس کے شاندار حکومت قائم کی مغرب میں شاندار حکومت اس نے قائم کی بہادر سخی اور فیاض دے بنے بہادر سفات میں سب سے پہلے بہادر سخی اکثر سفید لباس پہنا کرتے تھے لباس کے ذریعے جو اگر بات کیجئے تو سفید لباس پہنا کرتے تھے قابل سیاستدار قابل سیاستدار اور مردم شماس قابل سیاستدار اور مردم شماس قابل سیاستدار اور مردم شماس انسان تھے اس کے دوری حکومت میں اس کے دوری حکومت میں سب سے پہلے قابل سیاستدار اور پھر قابل سیاستدار اور پھر قابل سیاستدار اور مردم شماس قابل سیاستدار اور پھر قابل سیاستدارا پھر قابل سیاستدار اور مردم شماس یعنی اس مسجد پر اس کے دوری حکومت میں مسجد پر اسی مسجد میں اس میں ایک مینار میں قائم کیا ہے مینار مسجد اور یہ کہا کرتا تھا ہمیشہ بھی یہ کہ یہ مینار ایک خریفہ چاہتا ہے اور میں ایک امیر ہوں تو میں امیر ہوں تو ہو سکتا ہوں لیکن خریفہ نہیں ہوں کیونکہ خلافت جنہیں کو اپنی لئے خود پسند نہیں کرتا تھا تو اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور سمجھے کہ میں مطلب اتنا عبور نہیں ہوں اپنی آپ میں آجازی پیشتی اور آجازی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ضرور محبوب ہوتی اسی وجہ سے اس نے بڑی حد اکیلی بہت زیادہ ٹائم تک اس نے ان حکومت کی ہے یہاں تک عبد الرحمن ادائش تک ہم بڑھ چکے ہیں انشاءاللہ امید رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید اور لوگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سمجھ میں علم میں اور فیضیادی میں اور بھی اضافہ فرمائیں فیلال جو رچاتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ